نمستے ہیں اسلام علیکم میرا نام مہیش کوچر اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ستگنا صرف کراچی پاکستان بلکہ سندھ اور پنجاب کے گوشے گوشے میں الیکشن چل رہے ہیں الیکشن کی کیمپین کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو ہائیلائٹ کیا ہے جو پہلی مرتبہ الیکشن میں آئے ہیں یا ان لوگوں کو ہائیلائٹ کیا ہے جو ساری رسموں ساری زنجیروں کو توڑ کر پہلی مرتبہ جو ہے ساری چیزوں کو بالا اتاق رکھ کر الیکشن کی طرف آئے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں یو سی سیون کے اندر یو سی سیون لیاری کے اندر موجود ہیں لیاری ہمیشہ سے پیپرس پالٹی کا گرڈ آئے لیکن اس دفعہ لیاری کے اندر پیپرس پالٹی کے علاوہ اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور اس وقت وہ جماعت جو اس وقت سب کی نگاہ کا مرکز بنی ہوئی ہے وہ جماعت جس سے سب کو امیدیں واپستہ ہیں میں بابت کر رہا ہوں پاکستان تیری کے انصاف جناب عمران خان کی پی ٹی آئی گی پی ٹی آئی نے اس وقت لیاری میں اپنے قدم جمع ہے یو سی سیون کے اندر ان کا چیئرمن اور وائس چیئرمن بلکہ ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ فائٹ بیک کرے گی اپنے حقوق کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی یو سی سیون کے چیئرمن کے کینڈیڈیٹ جناب عمجد سلیم خان صاحب جن کے تاثرات ہم بتائیں گے سلام علیکم سر والیکم سلام کیسے ہیں آپ بس ٹھیک تھا عمجد صاحب اچانک کیا آپ کو ایسا دل میں جذبہ جائے گے کہ آپ نے سوچا کہ میں الیکشن فائٹ کروں اور اپنے حقوق کی جنگ میں خود لڑوں سر لیاری کی جو صورتحال اس ٹیم جو منظر پیش کر رہی ہے لیاری میں گزشتہ بارشوں کے اگر سلسلے کو آپ اگر دیکھیں تو لیاری میں جو ہے نا ہر جگہ پانی ہر جگہ گلازت کے ڈھیر لیاری کا جو ہے تقریبا کافی برا آل ہو چکا ہے یہاں آپ سے پہلے جو اقتدار میں آئے اقتدار کے جنہوں نے مدے لوٹے انہوں نے لیاری کے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم یہ جذبہ لے کر کہ لیاری کو ہم انشاءاللہ لیاری میں جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے خان صاحب کا ویجن لے کر آگے بڑھ کر انشاءاللہ لیاری کے مسائل کو جو انہا حل کریں گے اس سے پہلے بھی آپ ایک مرتبہ الیکشن لڑ چکے ہیں اور اس وقت تو آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی تو اس وقت آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ کامیاب بھی ہوں گے اور جو مسائل آپ دیکھنے ہیں اس کو حل بھی کر پائیں گے سر لیاری کی عوام ماشاءاللہ شہر رکھتی ہے لیاری کی عوام نے جہاں جہاں ہم کورنر میٹنگز کر رہے ہیں ہمارے رابطے ہو رہے ہیں وہاں ہمیں ماشاءاللہ پوزیٹیو ریسپونس آ رہا ہے کیونکہ لیاری کے لوگ یہ جان چکے ہیں کہ جو پہلے یہاں سے الیکشن لڑکے جنہوں نے لیاری کی یہ سورتیال کی اس کے علاوہ یہاں کی حکمران جماعت جس نے تیس سال سے بلدیات کے مزے لوٹنے کے باوجود لیاری کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا تو لیاری کے لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی ایک لیاری سے بلدیات میں ایک بڑی جماعت بن کر ابرے گی سر اس وقت لیاری میں جو سب سے بڑا مسئلہ نظر میں آتا ہے وہ سیوریچ کا مسئلہ نظر میں آتا ہے ابھی بھی جب ہم آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب بجا کچھلے کے ڈیر گنگی اور گڑر کی لائن ہے جس سے بیتا ہوا پانی لوگوں کو نہ صرف تنگ کر رہا ہے بلکہ مقتلے بیماریاں بھی پھیلا رہا ہے تو ہم کیا آپ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو اٹلیس ان ساری چیزوں سے ہمیں شٹکارہ ملے گا سر ہمارا فرس جو پرائیٹی ہوگی وہ اسی پر ہوگی کیونکہ ایسی کئی امواد ہم دیکھ چکے جو اس گلادت کی وجہ سے جو ہے یہ فرس ڈی آف عید عید گزری عید میں ہمارے پڑوز میں ایک فودگی ہوئی تو اس میں جو میڈیکل ریپورٹس کے حساب سے ہم نے دیکھا تو اس میں گلادت کے دھیر کی وجہ سے ہی جو ہے ان کی موت واقع ہوئی تو ہمارا جو فرسٹ مشن ہوگا ہم گلادت کو ختم کریں گے لیاری کو ساف سترہ کریں گے گلیاں ساف ہونی چاہیے روشن ہونی چاہیے یہاں کا تعلیمی نظام بہتر ہونا چاہیے یہاں جو اسکول جو ہے وہ پرائمری لیول پہ چل رہے ہیں اگر وہ بلدیات کے انڈر آ رہے ہیں تو ہم ان کو سیکنڈری کا درجہ دیں گے اور ایسے کئی معاملات ہیں جو خان صاحب کے ویجن کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے مکمل کریں گے سر اکثر دیکھا گیا ہے کہ الیکشن کے بعد جو چیئرمن یا وائس چیئرمن ہوتا ہے وہ بجٹ کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے جو ہم کام کریں ہمارے پاس اکتہارات نہیں ہے جو ہم کام کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کو اتنے اکتہارات دے گی کہ آپ جو ہے وہ اس کام کو پروپر طریقے سے سر انجام دے سکیں سر انشاءاللہ اب تک کراچی میں جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے انشاءاللہ میر کراچی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہو گیا باقی رہی بات بجٹ کے حوالے سے تو بجٹ اگر بجٹ میں اگر کوئی اور سیاسی پارٹی فرس تو ایسا پوسیبل نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور سیاسی پارٹی منتخب ہو کر آ جاتی ہے تو بجٹ لینا عوام کا حق لینا ہم اچھے سے جانتے ہیں اس کے لئے ہم فائٹ کریں گے عوام ہمارے ساتھ ہے لیاری کی پوری عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے چلیں یہ تھا ان کا میسیج جاتے جاتے اگر آپ دیکھنے سننے والوں کو اپنی الیکشن کیمپنگ کی حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہے جو باتیں جو تاثرات آپ نے بتا ہے اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو کوئی اگر میسیج دینا چاہے کہ اگر ایک جیسے کہ ہمارے یہاں خواتین بہت کم نکلتی ہیں ووٹ دینے کے لیے اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد جنہوں نے الیکشن کبھی بھی ووٹ نہیں دیا اگر وہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں تو کیوں آئے سر شخصیت آپ کے سامنے تمام کینڈیڈیٹس کو آپ آزما چکے اس سے پہلے بھی یہی پارٹیاں روپ بدل بدل کر آپ کے سامنے آتی رہی فرس ٹائم ہے پی ٹی آئی میدان میں آپ کے سامنے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی پوزیشن میں تو میں اپنے تمام نوجوانوں سے بزرگوں سے بہنوں سے ماہوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دن چوبیس تاریخ کو آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے اور بلے پہ مور لگانی ہے اور بلے کو کامیاب کرنا ہے اور گھر بیٹھ کر پی ٹی آئی کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی ہے چلیں جی تاریخ چوبیس دن اتوار نشان بلہ آپ کا اپنا منتخب کردہ چیئرمن امجد سلیم خان صاحب آپ کے امرہ ہوں گے دعائیں خیر میں ان کو یاد رکھئے گا اور ہماری نیک تمانہ نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں وشیو بیسٹ آف لکھ فور دو فیوچر اور اب اگلی ملاقات آپ سے انشاءاللہ چوبیس کے بعد ہوگی لیس سی ووٹ وی گیٹ آپ سب کا بے حد بے انتہ بے تاشا شکریہ پاکستان زندہ بات خدا حافظ